فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے یورپ کے ایک ایسے دیش کے بارے میں جس کے شہروں کو سیٹیز آف گلاس بھی کہا جائے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی ایک ایسا خوبصورت دیش جہاں کی خوبصورت لڑکیاں پرائے دیشوں سے آئے منچلوں کے دل کو بہلانے کے لیے صرف ٹیہل ہی دیں تو کئی منچلے بے ہوش ہو جائیں ایک ایسا دیش جسے فیشن کی کنٹری بھی کہا جاتا ہے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو جانکاری دینے والا ہوں فرانس دیش کے بارے میں آئیفل ٹاور جس دیش کی پہچان ہو پیریس سٹی جس دیش کی راجدانی ہو اس دیش کے بارے میں جاننے سے پہلے سبھی دیکھنے والوں سے میری بس ایک ہی بنتی ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ایمیزنگ فیکس پر بنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے مس نہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سن دوہزار بارہ میں فرانس کو دنیا کا سب سے زیادہ گھوما جانے والا دیش مانا گیا تھا جب اس دیش میں آٹھ کروڑ تیس لاکھ ٹوریسٹ آئے تھے بات بس یہیں تک نہیں رہتی پچھلے سال بھی اس دیش کو ورڈ کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا دیش مانا گیا ہے جب فرانس میں آٹھ کروڑ ستر لاکھ ٹوریسٹ آئے اور اسی ٹوریزم انڈریسٹری سے فرانس نے اپنے جیڈی پی کا ٹین پرسنٹ پورا کیا تھا بھلے آج آپ کو فرانس ایک چھوٹا سا دیش نظر آتا ہو مگر ایک ایسا وقت بھی تھا جب اس دنیا کے آٹھ پرسنٹ حصے پر فرانس کی حکومت چلا کرتی تھی ہو سکتا ہے آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ آج کا پیرس کئی سنچریز پہلے پیرس نہیں تھا شہر کی نیو رکھی گئی تھی تو اس کا نام لوٹیشیا تھا سن ایٹی فیفٹی ٹو میں اس سٹی کو پیرس کا نام دیا گیا تھا یہی تو وہ سٹی ہے جسے سنگاپور کے بعد کوسٹ آف لیونگ کے اعتبار سے ورڈ کا دوسرا سب سے ایکسپینسف سٹی کہا جا رہا ہے ایک سو پانچ سکوئر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ سٹی آئی تقریباً اکیس لاکھ چالیس ہزار افراد کو اپنے اندر بسائے بیٹھی ہے اس شہر کو فرانس کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی مانا جاتا ہے دوسرے دیشوں کی نسبت فرانس میں برٹ ریٹ بہت ہی کم ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں رہنے والے اگر اپنے بچوں کو صحیح طرح سے پال پوسٹ لیتے ہیں تو فرنچ گورٹ کی طرف سے پیرنٹس کو سپیشل میڈل سے نوازا جاتا ہے آپ دلی میں ہوں لکھنو میں یا آپ ہو دوبائی آپ ورڈ کے کسی بھی دیش میں چلے جائیں آپ کو وہاں کے لگ بگ سبی بڑے سیٹیز میں سٹاپ سائن لگے ضرور نظر آئیں گے مگر پیرس ورڈ کا شاید اکلوتا ایسا شہر ہوگا جہاں آپ کو پورے شہر میں صرف ایک سٹاپ سائن دکھائی دے گا فرانس کے بارے میں ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ فرانس میں مرے ہوئے مرد سے عورت اور مری ہوئی عورت سے مرد شادی کا لیتے ہیں آپ دوست پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وہاں لوگ ایسا کیوں کر کرتے ہیں اور ایسا وہاں قانونان اپراد کیوں نہیں مانا جاتا آپ کو بتاؤں کہ لوگ وہاں جیون ساتھی کو ساتھ نبانے کے لیے نہیں بلکہ پراپٹی سمیٹنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ سبی پراپٹی کہیں سرکار کے پاس نہ چلی جائے اسی لیے وہاں کے لوگ مرے ہوئے لوگوں سے شادیاں رچاتے ہیں پراپٹی اپنے نام چینج ہوتے ہی اپنے جیون ساتھی کو بھی دفن کر دیتے ہیں فرانس میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی لازمی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ فرانس کو ورڈ کا موسٹ ڈپریسٹ کنٹری کہا گیا ہے فرانس کے انیس وے لویس بادشاہ کو فرانس کا سب سے کم وقت تک حکمرانی کرنے والا کنگ مانا جاتا ہے لویس انتونی نے صرف بیس منٹ کے لیے بادشاہت کا تاج اپنے سر پہنا تھا اور آج تک ہسٹری میں اسے کنگ آف ٹونٹی منٹ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اگر کوئی ہوتل میں کھانا کھانے جائے اور ویٹر کو ہیلو یا پلیز کہہ بیٹھے تو اسے بہت زیادہ عزت ملتی ہے یہاں تک کہ ہمارے کئی ریسٹورانٹ والے اس سے بل بھی چارج نہیں کرتے مگر وہیں دوسری طرف فرانس بھی ہے جہاں پر ایک ایسا کافی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ وہاں ویٹر کو ہیلو یا پلیز کہتے ہیں تو آپ کا بل زیادہ بنا دیا جاتا ہے دوستو ور وار ٹوب میں جب نازی جرمن جیوز کا قتل عام کا رہے تھے تو موسک آف پیریس نے ہزاروں جیوز کی جان بچائی تھی اور انہیں مسلم کہلوا کر وہاں سے نکلنے میں بھرپور مدد بھی کی تھی گاڑیوں کی لائسس نمبر پلیٹ سب سے پہلے اسی دیر یعنی فرانس نے ہی چالو کی تھی دوستو ایک حیران بات یہ ہے کہ سیونٹین فورٹی ایٹ سے سیونٹی سیونٹی ٹو تک فرانس میں پوٹیٹو بلکل بین تھے فرانس میں پیک کو نپولین کا نام دینا قانونان اپراد مانا جاتا ہے اور بدلے میں اسے سزا بھی ملتی ہے فرانس ورڈ کا ایک ایسا دیش ہے جہاں میٹرک میں فیزیکس اور کمیسٹری کے ساتھ ایک سیکس چیپٹر بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ لڑکے لڑکیوں کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہی وجہ ہے کہ اس دیش کے تقریباً نائنٹی سکس پرسنٹ ہائی سکولز میں کانڈوم وینڈنگ مشین بھی لگائی جا چکی ہیں دو سو جس طرح انڈیا کے دو ٹائم زون ہے پاکستان کا ایک ٹائم زون ہے وہی فرانس ورڈ کا ایک ایسا دیش ہے جہاں بارہ مختلف ٹائم زون ایک وقت میں کام کرتے ہیں یعنی اس دیش میں ایک ہی وقت میں بارہ جگہ پر بارہ مختلف ٹائم ہوتے ہیں ایٹین فورٹین سے ایٹین تھرٹی تک فرانس کا جھنٹا وائٹ کلر کا بنایا گیا تھا فیشن کی کنٹری کے نام سے جانا جانے والا یہ دیش جس کے بارے میں آپ کو شاید علم نہ ہو کہ سن دوہزار بارہ سے پہلے اس دیش میں لڑکیوں کے ٹراؤزر پہنے پر بلکل پابندی آئے تھی یہ پابندی ایک دو یا دس پندرہ سال سے نہیں بلکہ پچھلے دو سو چودہ سالوں یعنی دو سنچریز سے لگی ہوئی تھی دوہزار بارہ میں اس بین کے اٹھائے جانے کے بعد سے فرانس میں لڑکیوں نے دوبارہ سے ٹراؤزر پہنے شروع کیے تھے دوستو فرانس کا بارڈر سپین سویزر لینڈ اٹلی بیلجیم اور لگزنبرگ جیسے بڑے بڑے دیشوں کے علاوہ انڈورا اور مناکو جیسے چھوٹے چھوٹے دیشوں سے بھی ملتا ہے جنہیں ورڈ کے سمالیسٹ کنٹری بھی مانا جاتا ہے جبکہ اس دیش کا بارڈر سمندر پار یوکے جیسے کنٹری سے بھی ملتا ہے فرنج یعنی فرانس اسی لینگویج فرانس کی نیشنل لینگویج ہے مگر آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اس لینگویج کا فرانس سے زیادہ آج بھی افریقہ میں استعمال ہو رہا ہے ان دیشوں میں جہاں کئی سالوں تک فرانس کا قبضہ رہا تھا فرانس میں رہتے ہوئے آپ سکائپ جیسی ایپ سے ٹال فری نمبر پر مفتقال کر سکتے ہیں سکائپ نے یہ آفر یو ایس یوکے تائیوان اور فرانس کے علاوہ ورڈ کے کسی دوسرے دیش کو نہیں دی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پیریس میں ٹیکسی ڈرائیورز کو لائسنس لینے کے لیے تقریباً دو لاکھ یورو فیس ادا کرنا ہوتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو چاند ٹیکسی ڈرائیورز کے علاوہ پیریس کی سڑکوں میں کوئی بھی ٹیکسی یا ٹیکسی والا نہیں ملے گا لوگ خود کی گاڑیاں یا پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں فرانس میں ایک دن ایورج ہر پرسن لگ بگ نو گھنٹے تک سوتا ہے جو ڈویلپ کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے آج ورڈ کے جو دیش اپنا انڈیپینڈنڈ ڈے مناتے ہیں ان میں سے 58 کنٹریز یوکے سے ازاد ہوئے تھے 26 فرانس سے 21 رشیہ سے اور اتنے ہی یعنی 21 اسپین سے ازاد ہوئے تھے گیلک روستر فرانس کا نیشنل اینیمل ہے فرانس کا کوئی بھی نیشنل ٹری نہیں ہے لیکن آئیرس اس دیش کا نیشنل فلاور مانا جاتا ہے جرمنی آسٹریا اسپین اور نیدر لینڈ کی طرح فرانس میں بھی بیئر آپ کو مکڈونلڈ کے ریسٹوران سے مل جائے گی فرانس میں اگر آپ مرنے سے پہلے کہہ دیں کہ آپ اپنے اورگن کو ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کے اورگن کسی دوسرے مریض کو آٹومیٹک ڈونیٹ کر دیے جاتے ہیں فرانچ ملٹری کو یورپ کی سب سے بہترین فوج مانا جاتا ہے جس نے آج تک 168 وار لڑی ہیں جن میں سے 109 ون کی 49 لوز کی اور 10 بنا فیصلے کے ختم ہو گئی تھی فرانس نے سن 2016 میں یہ کلیم کیا تھا کہ فرانس ورڈ کا پہلا ایسا دیش بن چکا ہے جس نے کاروں کے چلنے کے لیے گرین انرجی سے ایک روڈ بنا دیا یعنی ایک ایسا روڈ جو سولر پلیٹو سے بنا ہوا ہے فرانس میں کسی بھی مجرم کی ہاتھ کڑیوں میں بنی فوٹو کو سوشل میڈیا پرینٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا پر شیئر کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے فرانس میں استعمال ہونے والی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے جبکہ فرانس کے قبضے والے دوسرے دیشوں جن میں فرنچ پولینیشیا نیو کریڈونیا اور والیزین فتونہ جیسے دیشوں میں یورو کرنسی کی جگہ سی ایف پی فرانک کا یوز کیا جاتا ہے فرانس میں ایوریڈ ٹین پوائنٹ نائن لیٹر پر پرسن ہر سال الکوہل استعمال کرتا ہے اتنی الکوہل نہ تو یو ایس اور نہ ہی یوکے میں استعمال ہوتی ہے جتنی ایوریڈ الکوہل فرانس میں استعمال کی جاتی ہے یورپی یونین کا ایریے کے حوالے سے سب سے بڑا دیش بھی یہی فرانس ہے جبکہ چھے لاکھ چالیس ہزار اسکوائر کلومیٹر ایریا کے ساتھ یہ ورڈ کا فورٹی ٹو نمبر پر آنے والا بڑا دیش بھی ہے جس کی جن سنکھیا چھے کروڑ تیہتر لاکھ پرسن ہے جن سنکھیا کے حوالے سے یہ ورڈ کا اکیس ماں بڑا دیش مانا جاتا ہے یورپی یونین میں جن سنکھیا کے حوالے سے پہلے نمبر پر جرمن آتا ہے اور دوسرے نمبر پر فرانس دوستو فرانس میں لاکھ باگ ایٹی ٹو سال تک اس دیش کے نوجوان جیتے رہتے ہیں فرانس ورڈ کے ان چند دیشوں میں سے ایک ہے جہاں پیٹرول آپ کو بہت ہی ایکسپینسیو دکھائی دے گا فرانس میں آج کل پیٹرول پرائز ون پوائنٹ فیفٹی ون یورو ہے یعنی لاکھ باگ ایک سو سترہ انڈی اور پاؤں کے پیٹرول پرائز کو لے کر آئے روز فرانس کے شہری سڑکیں بلاگ کر دیتے ہیں فرانس میں لوگ کاروں سے زیادہ بائی سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ورڈ کا پہلا ڈپارٹمنٹ سٹور بھی اسی دیش میں بنا تھا فرنچ ریولوشن کے بارے میں ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو میں پھر کبھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو بتانا میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بناوں گا اس ویڈیو کا اپنے فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک والا پر شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکے تو لائک والا بٹن بھی دبا دینا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے امیزنگ فیکس کے ساتھ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز بنا سکوں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کر کے آپ سے ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی